اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم جب ویڈیو آپ کے لئے لیکن ہیں وہ ہے سپر ایشیا واشنگ مشین کا سٹیٹر یہ موڈر جل چکی ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کیسے کاٹ کر دھاریں باہر نکالتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ مکمل ویڈیو دکھائیں گے اس کے بارے میں اس کی پوری ویڈنگ آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ کو اس کے کنیکشن کر کے دکھائیں گے ویڈاوٹ نون جوائن کنیکشن یہ جو ہم موٹر بنائیں گے یہ جو واشنگ مشین کی جو موٹر بنائیں گے اس میں ہم ویڈنگ جو کریں گے وہ ویڈاوٹ جوائن کنیکشن ہوگی مطلب کہ اس واشنگ مشین میں ہم نے جھوڑ نہیں نکانے صرف چار کے چار ہمارے سٹارٹنگ گتاریں باہر آئیں گی یہ دو رننگ کی دو سٹارٹنگ کی یہ ہمارے پاس کٹر ہے بہت زبردہ سکٹر ہے یہ والا یہ کٹر چک کریں ایک ہی دفعہ ساری وائلس کارڈ رہا ہے تقریباً ڈیڑھ سو یہ ایک سو سٹی روپے کا ملے گا یہ آپ کو سب سے پہلے ہم نے رننگ کارٹنی ہے اس کی پھر ہم اس کو آپ کو کلیا بتائیں گے کامل کو کلیا بتائیں گے کہ اس کا کلیا کیا ہے یہ دیکھیں ہمیں چاروں طرف چاروں سٹ کٹ لیے سٹارٹنگ کی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی پیچ چیک کر لیں اس کی پیچ ہے ایک چھے اور ایک آٹھ کی ایک چھے ایک آٹھ کی اس کی پیچ ہے ہم نے ایک سائٹ سے ساری تاریں کٹ لیے چار سٹارٹنگ کی جو کوائل تھے ہم نے کٹ لیے ابھی ہم نے اس کو اٹھا کر کے یہاں سے دوسری سائٹ سے نکال لینے ہیں ایک چھے ایک آٹھ کی پیچ دو کوائل پر مشتمل ایک سیٹ چار سیٹ ہیں اس میں سٹارٹنگ کے اور چار سیٹ ہیں اس میں رننگ کے ایک چھے ایک آٹھ کی پیچ ہے اس کی ابھی ہم نے اس کی کٹانوں کو نکالنا شروع کر دینا ہے مکمل فرمولا آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو کسی چیز کا کلیا چاہیے فرمولا چاہیے تو آپ کمک میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح سے بتا دیں اور صحیح سے سمجھا سکیں انشاءاللہ آپ کو یہ پارٹ وان ہے ہمارا پارٹ ٹو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ویڈیو کر کے دکھائیں گے تو بیجی تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو کر کے دکھائیں گے یہ ہم نے تین سیٹ نکال دی ہے اس کے چوتھا سیٹ بھی نکال رہے ہیں ایک ایک ویڈیو ہم صرف ریٹورٹ ہوگی اس میں ابھی میں لیفٹ ہیم میں رہا ہے ہنٹ جو ہے لیفٹ ہی ہے خبے یاد سے کام کر رہا ہوں میں سے پہلے دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں لیفٹ ہی کیسا ہوں یہ ہم سٹارٹنگ کے چار سٹ نکال دی ہے ابھی آپ اس کی رننگ کے دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کی پیچ چھیں اور ایک آٹھ کی ہے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ اس کی وارننگ کریں گے دکھائیں گے پیپر ڈالنے سے لے کر باندھنے تک انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے اور وارش بھی لگا کے دکھائیں گی پلیز اگر ہماری ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیز ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل ایک آئکنٹ کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ کا آسانی سے پہنچ سکے جزاک اللہ غیر ابھی ہم دیکھیں اس کے رننگ کے چار سیٹرن کو کاٹ رہے ہیں جو میرے پاس جو وائر کٹر ہے بہت اچھا ہے ایک سو سی روپے کا یا دو سو روپے کا ملے گا مومن کتیرو ہوتا ہے دوسرا کتیرہ وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے یہ خرید لیا اور کام فس کلاس کر رہا ہے یہ دیکھیں میں نے ویڈیو کاٹی نہیں ہے اس میں نہ کوئی ڈیلیٹ کی ہے اس میں نہ اس کو آگے فارورڈ کیا یہ دیکھیں کتنے ڈائم میں میں نے کاٹی اب یہ ہم کی دوسرا بڑا کوئل نکال رہے ہیں اس میں سے ایک سٹرہ میں نکال دیا اب ہم دوسرے کوئل کا بڑا کوئل نکالیں گے یہ ہم نے دونوں نکال دیا اس کے بعد تیسرا سیٹ بھی ہم نے نکال دیا یہ گنمانے ویڈیو بنانے کی خاطر ہمیں بہت جلدی کام کرنا پڑتا ہے اور یہ سیٹ بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں لیکن بس کیا کریں اوپر سے تھنڈ بھی اتنی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ لوگوں کو تاکہ آپ شاید آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کام تو ویسے بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے چاروں سیٹ تقریب ہن نکل گیا ابھی ہم نے چھوٹا کوئل نکالنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پوری وائننگ کر کے دکھائیں گے مطلب جائنٹ کے بغیر ہم نے وائننگ کرنی ہے جائنٹ نہیں لگانا ہے کسی کوئل میں بھی کسی کنیکشن میں بھی ہم نے جائنٹ نہیں لگانا ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کرنی ہے وہ وائننگ بہت آسان ہے اس میں ٹائم بھی بچ جاتا ہے سلیم بغیر بچ جاتی ہیں صرف چار تاروں کے انسلیشن اتار کر آپ نے چار وائنس نکال کے باہر نکال دینی ہے بس اتنی سی وائننگ ہے ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ہمارے یوٹیو کیمرو کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن کر دے تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ہم ان کے پیپر نکال رہے ہیں اس میں سے اب ٹائم شار تھا میرے پاس نوز پلاس نہیں تھا وہ اندر پڑا ہویا تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میرے پاس کہ میں وہ اٹھا کے لاؤں پلاس سے ہی پیپر کو نکال رہا ہوں فتواری سے ان کے سلاٹ کی جو پتری ہیں وہ نکل گئی ہیں باہر اوپر اٹھائی تھے ان کو بٹھانا ہے ابھی بہت نازک ہے ان کی پتری ہیں بہت نرم ہو چکی ہیں بہت پرانی موٹر ہے میرے خیال ہے بیس پچیس سال پرانی تقیب بنوگی بتیس سرار پر مشتمل یہ سکیٹر انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی وائننگ کیسے کرنی ہے تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ آپ سب کا عامی و ناصر ہو تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ